آج تو آپ کو اس پٹھے کا شوق کروانا ہے اور ساتھ آپ کو ویکسین کے مطلق معلومات دینی ہے ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی اور یہ ایک مرگی ہماری انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے صرف چار انڈوں پہ ہے یہ جو ہمارے بلیک ہیں یہ سارے انڈے ہیں نیچے سے یہ شرارتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس میں جو ہے نا وہ کسی طریقے سے ایک آدھا لگا دوں السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے انفرمیٹیو بھی ہے بریڈنگ کا موسم چال رہا ہے کریس کا موسم چال رہا ہے نئے نئے پر نکل رہے ہیں مرگوں کے مرگیاں انڈوں پہ بھی آئیں گی ٹھیک ہے انڈوں کے بہت سارے مسائل ہیں آپ کو لیکن آج کی ویڈیو ویکسین بھی ہے انڈوں کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں اور جوڑوں کے لیے یہ بتا دوں ہم ایک خوراک تیار کر رہے ہیں جوڑوں کے لیے جو ملتا پیر ہوتے ہیں مرگے مرگیوں کے یہ انڈے بھی زیادہ دیں گے ان کے پر بھی زیادہ شائنی نکلیں گے یہ انڈے کے سائز موٹا ہوگا ٹھیک ہے انڈے کے تمام مسائل حال ہوں گے آپ کے اور جو انڈے ہیں نا وہ سائز میں بھی بڑے ہوں گے پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ آپ اگر ہمارے والی خوراک کلائیں گے تو پندرہ بیس دن میں مرگی آپ کی جول پہ آجے گی یعنی ہیٹ پہ آجے گی اور جول بنا لے گی وہ خوراک ہمارے پاس مجود ہے اور بریڈرز کے لیے ہم نے خوراک ایک تیار کرنی ہے انشاءاللہ سردیوں کے لیے ونٹر فیڈ ہوگا وہ اور اس میں سی فوڈ ڈالے گا ٹھیک ہے پہلے ہم لاروہ ڈالتے تھے نا یہ بھی لاروہ ہی ہوگا لیکن سی فوڈ ہوگا یہ یہ سمندر کا لاروہ ہوگا اور جب وہ فیڈ تیار کر لیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے فیڈ نہیں وہ خوراک ہوگی جس میں دانہ بھی ہوگا مختلف قسم کے بیج بھی ہوں گے جس میں ہماری کچھ جو انڈوں والی فیڈ ہے وہ شامل ہوگی کچھ اس میں فاسٹ گروہ فیڈ شامل ہوگی بیج ہوں گے ڈالے ہوں گی اور وہ سی فوڈ ہوگا وہ سارا مکس کر کے ہم نے ایک دانہ تیار کرنا ہے سردیوں کے لیے لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بسینہ آ رہا ہے ابھی سردی نہیں ہے کوئی ہفتہ پندرہ بیس دن گزریں گے پھر ہم انشاءاللہ وہ بنائیں گے مرگیوں کے لیے جو انڈوں کے لیے خراب ہوتی ہے وہ ہمارے پاس تیار پڑی ہوئی ہے وہ کسی کوئی جائی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویکسین کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے ویکسین کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویکسین ہوتی کیا ہے اور ویکسین آپ کو کب کب کون سی کرنی چاہیے پہلے تو آپ سمجھ لیں ویکسین کیا ہوتی ہے ویکسین اگر آپ پرانی کھیت کی کر رہے ہیں یعنی نیو کیسل ڈیزیز کی تو یہ نیو کیسل ڈیزیز کے جرہ سیم ہی ہوتے ہیں جو فارما نے میڈیکیٹڈ کر کے دعائی کی شکل میں ڈالے ہوتے ہیں جو اپنے برڈ کو آپ انسٹ کرتے ہیں یہ ہوتی ہے ویکسین یعنی اسی بیماری کے جرہ سیم ہوتے ہیں جس بیماری کی آپ ویکسین لے کے آتے ہیں گمبوروں کی لے کے آئیں گے گمبوروں کے جرہ سیم آپ گھر لے کے آ رہے ہیں آپ پرانی کھیت کی ویکسین کریں گے سمجھ لیں کہ آپ پرانی کھیت کے جو جرہ سیم ہے وہ گھر لے کے آ رہے ہیں یہ ان ایکٹیو ہوتے ہیں یہ فارما سوٹیکل میں ان ایکٹیو کی ہوتے ہیں بوتل میں ہوتے ہیں یا ڈبی میں ہوتے ہیں لیکن ان ایکٹیو ہوتے ہیں یہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں ایکٹیو کب ہوتے ہیں جب آپ اپنے برڈ کے اندر انسٹ کرتے ہیں یہ جرہ سیم ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر جا کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان کے جسم میں ہون کا حصہ بن جاتے ہیں دو تین مہینے ان کے ہون کا حصہ رہتے ہیں لیکن اگر اس دوران رانی کھیت کا ٹیک ہو جاتا ہے یا آئی بی کا ٹیک ہو جاتا ہے جو بیماری ہو دیا سانس کی آئی بی ٹھیک ہے انفیکشیس برون کائٹس بیز کو کرتے ہیں آئی بی کا ٹیک ہو جاتا ہے یا رانی کھیت کا ٹیک ہو جاتا ہے تو آپ کے جانور کے اندر پہلے سہی وہ جراسیم موجود ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ سارے کٹھے ہو کے بیماری کو کلچ کر لیتے ہیں آپ کے برڈ کے باڈی کے اندر بیماری نہیں جاتی آپ کا برڈ مفوض رہتا ہے بیماری سے تو بہت سارے لوگ ویکسین کرتے ہیں بہت سارے لوگ ویکسین نہیں کرتے ایون جو آج کل شامو گیا لے رہے ہیں یہ بھی ویکسین نہیں کرتے باہر میں بردشت آتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ہے ایک چھوٹا سا انٹر اڈکشن ویکسین کا ٹھیک ہے اب میرے حیل میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ویکسین کیا ہوتی ہے اب ویکسین کرنی کیوں چاہیے یہ وائرس آتا کہاں سے ہے وائرس آنے کے چند چیزیں ہوتی ہیں آپ بزار سے فیلڈ لے کے آتے ہیں بزار سے دانہ لے کے آتے ہیں مرگیوں والی دکان ہوتی ہیں وہاں پہ اس نے مرگیاں بھی رکھی ہوتی ہیں پیرٹس بھی رکھی ہوتی ہیں تو ان میں سے کوئی اگر برد بیمار ہو اور وہی دانہ لائکے اگر آپ گرمے کھلا دیں یا فیڈ کھلا دیں گرمے لائکے وہ انفیکٹیڈ فیڈ ہوتی ہے تو آپ کے بردز کو بھی لگ سکتی ہے ہم بھی فیڈ کا کام کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ ہمارا سیٹ اپ ہے فیڈ کا جہاں سے ہم فیڈ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں وہاں بھی ہمارا کوئی برد نہیں جاتا وہ فیکٹری سے بہر آتا ہے اور آپ کے گروں تک پہنچ جاتا ہے ہم ادھر نہیں لے کے آتے ہیں ہم ادھر وہ والا صرف فیڈ یا دانہ لے کے آتے ہیں جو ہم نے اپنے بردز کو کھلانا ہوتا ہے لیکن آپ مارکٹ میں دکانوں میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا آپ بزار سے کریتے ہیں چیزیں پھر اس میں بھی چانس ہوتے ہیں انفیکشن ہونے کے ٹھیک ہے وہ فیڈ یا وہ دانہ انفیکٹیڈ ہو سکتا جب آپ اپنے بردز کو لاکھ لاتے ہیں انفیکٹیڈ ہو سکتا اور بعض فیڈ بزاری اتنی گٹیا ہوتی ہیں کہ ان میں انفیکشن ہوتا ہے اور آپ کے بردز کو راس نہیں آتا اور آپ سے بیمارہ نہ شروع ہو جاتی ہے تیسری وجہ ہوتی ہے کہ کوئی چیل کواہ اڑتا اڑتا کوئی چونزا اٹھا لاتا آپ کی چھت پر پھینک دیتا ہے یا اس کے ہون کے چند کترے پھینک دیتا ہے اس صورت میں بھی وائرس آپ کے بردز میں آ سکتا ہے تیسرا یہ ہوتا ہے جو انفیکشیس براؤن کیٹس ہوتا ہے یہ بڑا برا وائرس ہوتا ہے یہ ایک بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا جانور ہلکا سا نزلیز گام میں ہوتا ہے باقی سارے جانور ٹھیک ہو گئے ہوتے ہیں ایک آدھا ہلکا سا نزلیز گام میں ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے چھے مینے بعد سات مینے بعد اس کو دوبارہ اگر اٹیک آتا ہے تو وہ سب سے پہلے پکڑ میں آتا ہے جو ہلکی مینٹی کا کمزور برد ہوتا ہے تو وہی سب سے پہلے جاتا بھی ہے اگر اس کو ویکسین نہ ہوئی ہو تو تو ویکسین کرنی چاہیے ویکسین کونسی کرنی چاہیے جب آپ کے چودے سات دن کے اندر اندر یعنی ایک پہلے دن سے لے کے ساتھویں دن تک آپ یہ انڈی آئی بی کی وارٹر ویکسین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر دو مینے بعد یا ہر تین مینے بعد آپ اس کو انڈی لسوٹا کی وارٹر ویکسین کر سکتے ہیں اپنے برڈز کو ٹھیک ہو گیا اچھا ایک ویکسین تو وارٹر ویکسین ہوتی ہے یہ اتنی ریلائبل نہیں ہوتی یعنی اس پہ آپ پورا اطماعات نہیں کر سکتے ہیں ایک ویکسین ہوتی ہے جس کے اوپر آپ پورا اطماعات کر سکتے ہیں لیکن وہ کافی کاؤس لی آتی ہے وہ ہوتی ہے آئی لی ویکسین آئی لی ویکسین میں گیلی میون ہے گیلی میون میں انڈی بھی آتی ہے انڈی آئی بھی آتی ہے آپ کوشش کریں انڈی آئی بھی لے یعنی جس میں انڈی بھی ہو آئی بھی ہو اس میں ایچ نائن آتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی انڈی آئی بھی ملتی ہے یہ بھی انڈی آئی بھی ملتی ہے یہ لیکن یہ آئی لی ویکسین ہوتی ہے اگر انڈی لسوٹا آپ کو ملتی ہے نا چھے سور بے کی تو یہ آپ کو کم از کم چھے زار کی ساڑھے پانچ زار کی پانچ زار تک یہ آئلی ویکسین ملے گی لیکن آئلی ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ یوز کر کے اس کو فریج میں رکھ کے دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں جتنی دیر اس کی ایکسپائر ہی ہو آپ یوز کر سکتے ہیں یوز کیسے کرنی ہوتی ہے یہ آپ اس بندے سے بھی پوچھ سکتے ہیں جس سے ویکسین لیں گے کیونکہ مختلف ویکسین کی مختلف یوزیج ہوتی ہے وہ آپ کو دکاندار بتائے گا جس سے آپ لیں گے یا میڈیکل سٹور ہلا بتائے گا تو گیلی میون جو ہوتی ہے یہ آپ بار بار یوز کر سکتے ہیں لیکن جو نیڈل یوز کریں گے وہ بار بار نیڈل نہیں آپ اس کے اندر انسٹ کر سکتے ہیں نیڈل ہر دفعہ نئی انسٹ کریں گے ویکسین نکالنے کے لئے پھر ویکسین خراب نہیں ہوتی اور جب گیلی میون یا ایچ نائن آپ یوز کریں ایک دو موم کے ڈروپ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی سیل بلکل بند ہو جائے تو وہ آپ دو سال بھی یوز کر سکتے ہیں جتنی اس کی ایکسپائر یوت میں یوز کر سکتے ہیں ہر چار مینے بعد اگر ہر تین مینے بعد یا چار مینے بعد اگر آپ ویکسین ایڈ کرتے ہیں اپنے برس کو آپ کے برس پھر بمار نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ویکسین لازمی کیا کریں میں بار بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو یہ سیزن شروع ہو رہا ہے چوزوں کا بھی سیزن شروع ہو رہا ہے اور یہ اپنی گریز گروز بھی پوری کریں گے تو میں نے سوچا کہ انہوں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائی جائے اور جو ہماری فیڈ ہے نا یہ ایکس والی فیڈ ہے یا ہین والی فیڈ ہے اس کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کی مرگیوں کے پروں کے جو شائن ہیں وہ بھی اچھی آتی ہے اس سے بار بھی جلدی نکلتے ہیں دومیں بھی جلدی نکلتی ہیں اگلی ویڈیو میں میں کسی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے وہ فیڈ آپ ہم سے خرید سکتے ہیں جو ان کی بریڈنگ والی فیڈ ہوتی ہے اور جو دانہ ہم تیار کریں گے نا سی فوڈ والا وہ انشاءاللہ جب تیار ہوگا پھر اس کی مکمل ویڈیو بنا آگے اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا میت کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو بھائی کو رکھئے گا دعاو میں یاد اللہ حافظ